ہمیں روزہ اللہ کا حکم ملا ہے، فرض ملا ہے جیسے اللہ بہت بڑا، اللہ کا حبیب اس کے بعد بہت بڑا یہ دونوں مل کے کہہ رہے ہیں روزہ رکھو اب چھوڑیں گے رمضان آ رہا ہے اور میرے نبی آمد سے پہلے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کون آ رہا ہے ماذا یستقبل کم و ماذا تستقبلون پھر فرماتے ہیں وہ کون آ رہا ہے ماذا یستقبل کم و ماذا تستقبلون پھر آپ کہتے ہیں وہ کون آ رہا ہے ماذا یستقبل کم و ماذا تستقبلون تین ڈافہ وہ کون آ رہا ہے وہ کون آ رہا ہے صحابہ وہ کھڑھ لگ گیا آیت ہے کوئی نہیں کی فرمارہ وہ آ رہے ہیں تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ بندہ تو کوئی ہے نہیں تو کیا وحی آئی ہے کا ہم نے کہا نہیں تو کیا کوئی دشمن آ رہا ہے جو آپ نے دور سے دیکھ لیا ہے اور ہم اس کی تیاری کریں ہم نے کہا نہیں تو پھر کون آ رہا ہے ہم نے کہا رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے فرض ستر فرضوں کے برابر نفل فرض کے برابر تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں خوبصورت گھر جس کے ساتھ ہزار سونے چاندی کے دروازے تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درفت سونے چاندی کا جس کے نیچے سو سال عاربی کھوڑا دوڑ سکتا ہے یہ میرے رب کا گرم فضل انعام شیطان قیر کر دو ہو گئے جنت کے دروازے کھول دو کھل گئے جہنم کے بند کر دو بند ہو گئے اے بچھلیوں اے چونٹیوں اے پرندوں اے پروانوں اے ساپ بچھو تم بھی روزے داروں کے لیے دعا شروع کر دو کر دی سمندر کی مشلیاں زمین کی چونٹیاں روزہ رکھ رہے ہیں والوں کے لیے دعا اور افطاری کے وقت دستہ خان بشہ ہوا ہے کھانا سامنے ہے کھا نہیں رہا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے میرا اللہ کہتا ہے انہوں کڑی شہروں کی بیٹی کھاندہ کیوں نہیں اے پیندہ کیوں نہیں دوستو نا فرشتے ہو دوستو نا اے کیوں نہیں کھاندہ اے کیوں نہیں پیندہ کیا مولا تیری خاطر بس ٹھیک ہے پھر میری تسبیح چھڑ دیو تو میرے روزے داروں دی دعا دے آمین شروع کر دو حتیٰ کہ اللہ عرش کے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میری تسبیح چھوڑ دو اور اس وقت جو افطار پر دستہ خان سجیوں میں اور لوگ خانے سامنے رکھ کے بیٹھوں ہیں کہ اللہ کا عمر آئے گا میرے نبی بھی ایسی فرماتے تھے میرے نبی نے نو رمضان دیکھے نو نو رمضان میرے نبی نے دیکھے ان میں دو تیس کے تھے دو رمضان تیس کے اور سات انتیس کے اور آپ بھی خجور سامنے رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے اور ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا اور وہ صورت کو ڈوبتا دیکھ رہا ہوتا تھا جو ہی صورت ڈوبتا وہ کہتا ہے یا رسول اللہ غربت آپ فوراں خجور موں میں رکھتے تھے آپ سہری بالکل آخر میں کرتے تھے اور افطاری فوراں کرتے تھے تاکہ امت پہ بھوک کا ٹائم تھوڑے سے تھوڑا یہ رحمت اللہ العالمینی ہے آپ افطاری دیر سے آخری لکمہ آخری خجور موں میں یہ آخری لکمہ اور بلال ازان دیتے تھے اور ادھر یوں صورت چھپا اور ساتھ لکمہ موں ہم دو دھائی منہ لیٹ کرتے ہیں کہ احتیاط احتیاط چلو ٹھیک ہے لیکن میں اپنے نبی کا بتا رہا ہوں ہی موں میں خجور یا پانی یا دود یا دود کی لسی اس سے آپ افطار فرماتے تھے اور ایک واقعہ ہوا بادل تھے تو بادل میں اندازت سے افطار ہوتا ہے سب نے افطار کر لیا میرے نبی نے بھی افطار کر لیا اور تھوڑ دیر بچہ نماز پانے کے لئے اٹھے تو بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا تو وہ روزہ سب کا قضا ہوا پھر رمضان کے بعد سارے مدینے نے میرے محبوب نے بھی وہ روزہ دوبارہ قضا کی تو میرے بھائیو اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا اس میں لیلت القدر کو اتارا اس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو پہلی دفعہ فتح عطا فرمائی جنگ کے بدر بدر کی فتح کا توفہ رمضان میں مکہ کی فتح کا توفہ رمضان میں جیسے اللہ بہت بڑا اور اللہ کا حبیب بہت بڑا پھر اللہ نے اپنے حبیب کو امت بھی اسی کے حساب سے میں تھوڑا فرق بتاؤں موسیٰ علیہ السلام کی امت اور میرے نبی کی امت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے ہار موسیٰ پیچھے ہاروں اور چلتے چلتے سمندر پہنچے آگے آگیا سمندر پیچھے آگیا فیرون قال صحابہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی صحابہ اس میں تنزہ ہے کہ اتنی صحبت اٹھا کے بھی عقل نہ آئی قال صحابہ موسیٰ وہ نے اسرائیل نہیں کہا صحابہ موسیٰ کہا کہ ان کوئی لیے اس میں لانتان ہے کہ اتنی صحبت کے بعد بھی تمہارا ایمان یقین نہ بنا کہنے گئے لمدرکون موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا پکڑوا دیا اب آگے سمندر ہے پیچھے فیرون ہے ان کی تھے جاویے ان کو نہ موسیٰ علیہ السلام کا فکر ہوا اور نہ حرون علیہ السلام انہیں اپنی پڑھ گئے اپنی پڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کھلا کھلا کا ترجمہ جو بھی ہے وہ صحیح ہے ہرگز نہیں پر میں اس کا ترجمہ نہیں اس کی مراد یہ بیان کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو سی ہو تو لٹران دے لے یا تو انہیں فرون دا لٹر پہوے یا تو انہیں سمندر دی موج پہوے لیکن انہمہ یا ربی میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے راستہ دے گا میری طفیل تمہیں بھی دے گا چالیس سال کی صحبت کے بعد اور اتنے بڑے بڑے موجزے دیکھنے کے بعد کہنے کے تو نے مروا دیا یہ تصویر ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اب میں تصویر پیش کرتا ہوں اپنے نبی کی امت کی ستائیس سفر کی رات ہے جمعہ کی رات ہے آج ہجرت کی پہلی رات ہے میرے نبی اور صدیق دونوں ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں میرے نبی پنجوں کے بل چل رہے ہیں تاکہ پاؤں کا نشان کھوجی پہچان نہ لے ابو بکر کبھی آپ کے آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تو نے مروا دیا آپ کیا کریں ابو بکر کبھی آگے کبھی پیچھے اور کوئی تین میل کا فاصلہ ہے آپ نے کہا ابو بکر کیا کرتے ہو کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی میرے آگے ہو جاتے ہو کبھی میرے پیچھے ہو جاتے ہو کہا یا رسول اللہ اخاف الرسد فا امشی امامک اخاف الطلب فا امشی خلفک یا رسول اللہ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ آگے کوئی نشمن چھپا ہوا حملہ نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر وار پڑے آپ پہ نہ پڑے اور جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے تو پھر میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر وار پڑے آپ پہ نہ پڑے اور یہ ستنی کا عمل مقابلہ کر کے دیکھو پھر جب وار سور پہ چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کے چار میل چلنے سے پنجے سارے زخمی ہو گئے آپ نہیں اوپر چڑھ سکے اللہ وقر نے آپ کو کمر پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ اوپر لے کر گیا پورا پہاڑ غار کے دروازے پر جا کر آپ کو باہر کھڑا کر جب سے اندر نہیں آئیں گے آپ اندر گئے اندھیرہ تھا ٹٹول ٹٹول کے سارے غار کے سراخ پتھروں سے بند کیے سراخ باقی رہ گئے پگڑی اتاری اور پھاڑ کے سراخ بند دیئے پھر سراخ باقی رہ گئے تو کرتہ اتارا اور پھاڑ کے سراخ بند کیے سارے سراخ بند کر کے ایک باقی تھا جس میں سامپ تھا اس میں اپنی ایڑی ڈا رہی یہ جو سامپ ڈس رہا تھا اس میں علماء نے ایک بات عجب فرمائی ہے کہ وہ اپنے سامپ ہونے کی فطرت سے نہیں ڈس رہا تھا وہ احتجاج کر رہا تھا ایڑی ہٹا میں بھی دربار نبوت کا دیدار کرنا چاہتا وہ سامپ اس لیے زور لگا رہا تھا کہ مجھے بھی تو دیکھنے دے صدیق تو تو ہمیشہ دیکھتا آج مجھے دیکھنے دے میرے باقی جاگوٹ یہ علماء نے یہ بات لکھی ہے میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں جب سارے سراخ بند اور سامپ والے سراخ پہ ایڑی یا رسول اللہ آئیے آپ اندر آگئے اندھیرہ گھپ ہے کچھ پتہ نہیں چلا تھوڑی سی جو روشنی ہوئی صبح کی تو میرے نبی نے دیکھا صدیق کا نہ پگڑی اور نہ کرتا تو آپ نے فرمایا ابو بکر اچھا بھلا تو تو تھا کرتا کہاں گیا پگڑی کہاں گئی تو انہیں دکھا یا رسول اللہ یہ آپ سراخ دیکھ رہے ہیں مجھے ڈر لگا کوئی نمی کوئی چیز ایسی تکلیف دینا ہو تو میں نے کرتا پگڑی پھاڑ گئی سارے سراخ بند گئے تو میرے نبی چھلک پڑے ایک دم روئے ساتھی بنا دے اسی وقت جبرین اترے یا رسول اللہ اے مشہر یا رسول اللہ خوش خبری ہو اللہ آپ کے ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ پہ ساتھی بنا دیا اللہ نے امت دی وہ امت کہہ رہی ہے تو نے مروا دی آپ ہمیں بتا تو ڈوب یا باچ ہمیں بتا ہم کیا کریں اور یہ امت کہہ رہی ہے آگے سے وار ہو تو میں برداشت کروں پیچھے سے وار ہو تو میں برداشت کروں بنو اسرائیل نے سمندر کو پھڑتے دیکھا اور چار قدم چلے ہیں تو مروا علی قومن یاقفون اسلام اللہم کیا دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں تو چالیس سال کی صحبت اور فیرون کا ڈوبنا سمندر کا پھٹنا دیکھنے کے بات کرنے کے موسیٰ اجعلنا الہاں کمالہم آلہا موسیٰ ہمیں بھی ایک خدا ایسا لے کے دو جیسے ان کا پتھر کا خدا کو فٹے مو توڑا تو کتنے امبور سے دیکھ کر بھی تم پتھر کے بھو تو مانگتے ہو انکم پون انتجھلون یہ بنی اسرائیل کی مثال قرآن دے رہا ہے میں اپنے نبی کی امت بتاتا ہوں دو نبی ہیں ایک آگے ایک بھی موسیٰ آگے حارم پیچھے آپ مثال دے رہا ہوں کہ دو نبیوں کی صحبت میں اور تھوڑی سی قوم ہے تھوڑی سی قوم ہے چھے لاک مبالگے کا عدد ہے تھوڑے تھے چھے لاک نہیں تھے کم تھے اور وہ اتنی لمبی صحبت کے بعد کہہ رہے ہیں ایک پتھر کا خدا لے کر دو میرے نبی دنیا سے چلے گئے میرے نبی دنیا سے چلے گئے صدیق موجود نہیں تھے عوالی میں تھے پتہ چلا انتقال ہو گیا ہے گھوڑے پر ہوا کی طرح پڑتے ہوئے آئے تو چھلانگ لگائے اندر گئے آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹھایا آپ کا ماتھا چھوڑا گرم گرم آنسو آپ کے ماتھے پر گیرے وَا خَلِيلَ وَا صَفِيَّ وَا نَبِيَّ اے میرا نبی اے میرا خلیل اے میرے جگر کا ٹکڑا آج مجھ سے جدا ہو گیا پھر کہا یا رسول اللہ جائیے آرام کیجئے آپ نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں آج کے بعد اللہ آپ پر کوئی دکھ نہیں لائے گا اس کے بعد آپ مسجد میں آئے مسجد بھری ہوئی نبی دنیا سے جب چکے ہیں وہاں دونوں نبی موجود ہیں کہہ رہے ہیں پتھر کا بتو لے کے دو یہاں نبی جا چکے ہیں عمر تلوار نکال کے کھڑے ہیں جو کہے گا فوت ہو کے میں قتل کر دوں گا وہ فوت نہیں ہوئے وہ اللہ کے پاس گئے ہیں جیسے نبی بھی وابوس آئیں گے ساری دنیا کے باطل سے مقابلہ کریں گے نہازہ کوئی نہ کہے فوت ہو گئے ابو بکر ممبر پر آئے کھڑے ہوئے کہا عمر بیٹھ جا تو عمر کہتے ہیں نہیں بیٹھتا وہ تو پورے ہوش میں نہیں تھے نہیں بیٹھتا تو وہ خموش ہو گئے اور ممبر پر آئے اس سنو صدیق کا خطبہ یا یا ناس من کانا یعبد محمد فإن محمد قدمات ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حیل لا يموت اللہ عبد پر لوگو جو محمد کی پوجہ کرتے تھے تو ان کا خدا مر گیا جو محمد کی پوجہ کرتے تھے تو آج اللہ نے ان کو موت دے دیں ومن کانا یعبد اللہ اور جو اللہ کی پوجہ کرتے تھے ان کا اللہ زندہ ہے موت سے ماتھ ہے